ہر وہ بیدت جس کے ذریعے اسلام کے خلاف سازش کی گئی ہو یعنی اگر اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنے کے لیے بیدت کو اختیار کیا جاتا ہے انحراف پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو پیدا کرتا ہے اور اسلام کا دفاع کرنے اور اس بیدت کا رد کرنے کے لیے لگا دیتا ہے یہ جو شیخ نے شیخ علی تسام کے خط کے حوالے سے میں جو شیخ کا خط نکل کر کے جو بات بیان کی ہے نا یہ نصوص کا کھلا اختیار ہے تقاضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قیامت تک اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا از ذکر کی اور از ذکر قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تشریح یعنی سنت بھی ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا طائفہ منصورہ قیامت تک قائم رہے گا موجود رہے گا یعنی یہ کہ وہ قرآن و سنت کی صحیح تعلیم کو حاصل کرے گا دینِ برحق کو اور منحجِ صحیح کو سیکھے گا اور اس کا دفاع کرے گا اسے دوسری نسلوں تک پہنچائے گا یہی دین کی حفاظت کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے فرشتوں کے ذریعے سے نہیں کرے گا کسی کتاب میں بند کر کے نہیں کہ باروے امام صاحب لے کے کہیں سرہ من رہا کے گھار میں چھپے ہوئے ہیں اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ الزام دیا جا رہا ہے روافظ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ترقے واجب کا گنے گار ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہ اتمام حجت جو کرنی چاہیے وہ ابھی نہیں ہو رہا ہے کتاب موجود نہیں ہے اصلی قرآن دنیا میں ان کے کہنے کے مطابق ان کے عقیدے کے مطابق خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ جب بھی کوئی بیدت یا انحراف پیدا ہوتا ہے اور ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے مجددین ایسے علماء بارزین سنت کے مدافعین کو پیدا کرے گا جو اس کا محتور جواب دے کر دانت کھٹا کر کے اس بیدت کو بیدت ظاہر کر دیں گے اس کا رد کریں گے اسی طریقے سے دین کی حفاظت ہوگی اگر یہ انتظام نہیں ہوتا تاریخ میں اسلام کی تاریخ میں تو اس کا قرآن و سنت کی تعلیمات کا بھی وہی حال ہوتا جو ماضی میں شریعت کے توریت اور انجیل کا ہوا اور وہ دین محرف تحریفات کا شکار ہو گیا اس میں ملاوٹ ہو گئی اور صحیح اور حق کا پتہ لگانا وہاں دشوار ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت کا سلسلہ ختم کیا قرآن کو آخری کتاب اور قرآنی شریعت کو آخری شریعت بنایا تو یہ انتظام فرمایا کہ ہر بیدت کا محاسبہ اور تعاقب کرنے والا صاحب علم اور ان کا رد کرنے والا شخص پیدا کیا اور اس بیدت کو جو واضح کرتا ہے میرے بھائی آپ اس فضل کو غنیمت سمجھیں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور نعمت ہے یہ اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں یعنی ایسے ہی لوگوں میں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں حق کا تعاون کرتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن بھیجتے ہوئے یہ وسیعت کی تھی لَأَيَّهْدِيَ اللَّهُ بِكَرَجُلَمْ وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ قَدَا وَقَدَا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک ہی آدمی کو اگر ہدایت دے 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 وے تم ذریعہ بن جاؤ تو یہ تمہارے لئے ایسی ایسی چیز سے زیادہ بہتر ہے حت علی کی بخاری مسلم کی روایت میں ہے خیبر کے موقع کی جو روایت ہے کہ تمہارے لئے سرخ و اونٹنی سے زیادہ قیمتی نعمت ہے یہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑا سمجھا آدمہ سمجھا کے وجہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بہت بڑا بتایا ہمیں اور آپ کو بتایا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بنے بیدت کرت کرنے والے سنت کی حفاظت اور اس کا دفعہ کرنے والوں میں شامل ہوں اس لئے اسے غنیمت سمجھیں اور سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں دعوت دیں یہاں تک کہ آپ کو اس کے لئے دوست و احباب اور ایسے کچھ لوگ نصیب ہو جائیں جو آپ کے کام کو پورا کریں یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے آپ تو ایسے سماج اور ماحول میں ہیں جہاں ہر طرف سے آپ کو معاونین اور اس دین کی حفاظت اور اس کا دفعہ کرنے کے لئے آپ کو پورا تیار شدہ ماحول مل رہا ہے ابھی میں نے پیچھلے درس میں جو ذکر کیا وہ بہت ہی حلکہ اشارہ ہے کہ شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ کی دعوت کے حوالے سے جو میں نے بعض علماء کی خدمات حکومت کے کارناموں کا تذکرہ کیا وہ ایک موٹی چوڑی لمبی چوڑی اور موٹی زخیم کئی جلدوں پر مشتمل کتاب جو تیار ہو سکتی ہے اس کے چند صفات اور اس کی چند سطور ہیں کہ اس مملکہ میں کس طریقے سے توحید و سنت کو عام کرنے صحیح تعلیمات کو پھیلانے بدات و خرافات کو رد کرنا وہ بھی حکمت و مسلحت کے ساتھ دلائل کے منحج نبوی کے ساتھ کیسا زبردست انتظام کیا گیا ہے آپ کے لئے دستر خان تیار ہے آپ اور ہم کتنا اس میں سے اپنے دامن میں پیٹ میں سما سکتے ہیں کتنا آسودہ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے ذرف کی اور ذوق کی بات ہے پورا ماحول تیار کر کے کتابیں طلبہ علماء آپ کے اردگرد موجود جو ہے سنٹرز بڑی بڑی لائبریریاں نئی نئی کتابیں سلف کے پتارے علمی زخائر اور تراز کا کو شائع کرنے کا بھرپور انتظام یہ کوئی معمولی بات اور نعمت نہیں ہے میرے بھائیو شک کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس میں جو ہے آگے بڑھنے کی طرح آگے بڑھیں اور ایسے دوست و حباب آپ کو مل جائیں جو اس کام کو پایا ہے تکمیل تک پہنچانے میں آپ کی مدد کریں جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور آپ کے بعد یہ اس میدان کے امام بنے تاکہ قیامت آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں جو اس کام کو آپ کے بعد بھی جاری رکھیں پھر وہ اس کے بعد یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلا آ رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے ہوتا ہوا آپ سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہے گا تو قیامت تک آپ کو عجل ملتا رہے گا جیسا کہ حدیث میں گزرا آپ اپنا کام علم و بصیرت سے کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے بیدتیوں اور گمراہوں کو ہدایت دے اس طرح آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو زندہ رکھیں کیونکہ اس کے مقابلے اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل بہتر نہیں ہے